بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء و السلام على الرحیم وقفاء زکاة کورس میں خوش آمدیت کہتا ہوں میں آب تک شاد محمد عرض کر رہا ہوں جن شرکاہ یا جن قادبات کو خواتین کو آواز نہیں آ رہی تو انہوں نے میرا خواہ سے آر ڈیو میں ڈیوائس کو سیلیکٹ کر دے جیسے آپ نے جو نیچے ویڈیو کے پاس آر ڈیو کی آپشن ہوتی ہے نا تو اس میں دو آپشن آتے ہیں آپ کے پاس تو اس میں جو ڈیوائس ور آپشن ہے اس کو آپ سیلیکٹ کریں تب آواز آئے گی تو جن کو آواز نہیں آ رہی ان کے بارے میں نے میسیج میں لکھ دیا وہ وارس اپ گروپ میں بتا دے اگر آواز نہیں آ رہی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جگہ میں دینا پڑتا ہے جو کہ اس کی ملائین مسارف ہے تو یہ ہے اس کے استداحی معنی جہاں تک تیسرا نکتہ ہے تعارف کے اندر وہی ہے کہ زکاة کے احکام کا سیکھنا یہ اس کا کیا حکم ہے محض بہتر مصحب ہے یا واجب اور ضروری ہے تو اس سلسلے میں اللہمہ ابن عابدین رحمہ اللہ اللہمہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص پر زکاة فرض ہو اس کیلئے زکاة کے احکام سیکھنا فرض ہے اور جس پر زکاة فرض نہیں اس کیلئے مستحب ہے یہ گروپ میں اگر کسی کو نہیں ہو رہا تو ان کو طریقہ بتا دے کوئی ساتھ نہیں بہتر ہوگا طالبات کے گروپ میں شاید کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تو وہاں بتا دے میں ادر سبق کے درمیان جاؤں گا تو مسئلہ ہو گیا تو زکاة کے احکام کا سیکھنا کیا حکم ہوا کہ زکاة کے احکام سیکھنا اس شخص پر فرض ہے جس پر زکاة فرض ہو کیونکہ یہ اس حدیث کے مطابق ہے کہ طلبو علم فضیدتن طلبو علم فضیدتن علا کل مسلم اوکم آقاد علیہ السلام کہ علم کا طلب کرنا یہ ایک فریضہ ہے تو وہاں بھی علمان یہ لکھتا ہے کہ جو ضرورت کا علم ہوتا ہے تو جو شخص پر زکاة فرض ہو اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ احکام سے زکاة سیکھے تو اس کے لئے احکامی زکاة بنیادی احکام جو ہے نا تاکہ وہ زکاة درست طریقے سے دے سکے تو بنیادی احکام اس کے لئے سیکھنا فرض ہے دوسرا نکتہ ہے کہ زکاة کی اہمیت فضیلت اور وعیدیں تو دیکھیں زکاة کی اہمیت اور فضیلت سے مطابق یہ کسی سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ زکاة اسلام کے تین زکاة جو ہے وہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن ہے جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے نا کہ بنیاد اسلام وعلا خمس شہادت اللہ الہہ اللہ وانمحمد الرسول اللہ وعیقام الصلاة وعیتہ الزکاة یہ تیسے نمبر پر ہے وہ ہے عیتہ الزکاة زکاة کا ادا کرنا ہے تیسرا ایک بنیادی رکن ہے قرآن مجید میں پر ترٹی ون یا ترٹی ٹو اس میں مجھے بھی کلیر نہیں اور شاید اکتیس یا بتیس دفعہ قرآن مجید میں زکاة کا ذکر آیا ہے اور عموماً نماز کے حکم کے ساتھ آیا ہے اور یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھئے کہ زکاة کوئی چیریٹی نہیں ہے عام چیریٹی نہیں ہے جو کسی بھی جگہ آپ دے دیتے ہیں کسی بھی غرص کے لئے بس یہ ایک عبادت ہے جس میں ایک نیت کا ہونا ضروری ہے اور اتباعی شریعت کا ہونا ضروری ہے کہ شریعت نے جن احکام بتایا ہے ان کے رعائت رکھنا ضروری ہے جو ہے ایک کچھ احادیث میں جو ہے یہ آتا ہے اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ اپنے مال کو زکاة کے ذریعے سے محفوظ کرو کہ زکاة دے کر اپنے مال کو محفوظ کرو اور اسی طرح شر سے دوری کا بھی ذکر آیا ہے اس طرح کے الفاظ ہے شاید کہ اذا ادیت زکاة مالک فقد اضہبت عنک شر رہو او کما قال علیہ السلام کہ جب آپ اپنے مال کی زکاة ادا کر لیتے ہیں تو آپ اپنے مال کی شر کو دور کر لیتے ہیں تو یہ ہے دوسرا ایک اہم نقطہ کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے زکاة سے احادیث کی روشنی میں اور زکاة کی ادائیگی سے اس شر دور ہو جاتا ہے وعیدوں کی بات جہاں تک کہ جو شخص مال ادا نہیں کرے گا زکاة ادا نہیں کرے گا تو اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آئے ہیں آپ نے دیکھا یہ آیات آپ کی نظر سے گزری ہوگی یہ جو سورة توبہ کے اندر آیات ہے کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور وہ خرچ نہیں کرتے وہاں علماء نے اکثر یہ دیکھے گی زکاة ادا نہیں کرتے جمع کرتے رہتے ہیں تو ان کو قیامت کے دن گرم کر کے ان کو جسموں کو تپایا جائے گا اس کے ذریعے سے اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آئے ہے کہ وہی قیامت کے دن جو شخص زکاة ادا نہ کرے اپنے زکاة مال کا تو قیامت کے دن وہ مال ایک ازدہہ اور سامپ بن کر اس کے گلے میں اس کو داگ دیا جائے گا اور وہ اس کو کاٹتا رہے گا تو اس طرح کی احادیث کے اندر بہت سخت وائرے اس سلسلے میں آئی ہے یہ تو ایک مختصر سے نکاتے جس احکام سے ہٹ کر زکاة کے آٹھ پوائنٹ میں سے تیسرا پوائنٹ تھا اموال زکاة زکاة کے آٹھ پوائنٹ میں سے تیسرا پوائنٹ تھا اموال زکاة پہلے آپ سمجھئے کہ اموال زکاة کا مطلب کیا ہے اموال زکاة کا مطلب ہے کہ وہ مال جن پر شریعت نے زکاة لازم کیا ہے شریعت نے آپ کے پاس موجود ہر ہر چیز پر زکاة لازم نہیں کی یہ ذہن رکھے یہ بہت بڑی غلط تہمی ہے شریعت نے انسان کی ہر ہر چیز پر زکاة لازم نہیں کی چند متعین اموال یا چند متعین چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی نے زکاة کو واجب قرار دیا ہے وہ کونسی ہے اگر آپ غور کریں گے تو پانچ ہے وہ سونا چاندی مال تجارت نقدی یعنی کیش اور جانور ہر ایک کے مطالب کچھ کچھ وضاحت میں کرتا ہوں اب دیکھئے سونا نمبر ایک کیا ہے سونا سونا سے مطالب کیزیں اندرکے سونا خواہ جس شکل میں بھی ہو خواہ انٹ کی شکل میں ہے کسی کوئنس کی شکل میں ہے یا کسی زیور کی شکل میں ہے یا کسی برطن کی شکل میں ہے سونا دنیا کے اندر جس جس شکل میں بھی ہے وہ زکاة کا مال ہے اور سونا خواہ استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے اس پر زکاة ہے سونا خواہ زیورات کی شکل میں ہے یا زیورات سے ہٹ کر شکل میں ہے زیورات آپ میں پہنے ہوئے گلے میں ہاتھ میں تو تو بھی اگر سونا ہے تو اس پر زکاة ہے تو یہ ہے سونے سے متعلق یہ نکتہ زین رکھی ہے البتہ امام شافی رحم اللہ کی رائے الگ ہے وہ زیورات جو استعمال والے زیورات ہوتے ہیں اس میں وہ زکاة کو فرض نہیں سمجھتے اور ان کی الگ دلائل ہے کہ جو چیز استعمال میں ہو تو ان میں زکاة نہیں ہونی چاہیے لیکن فقہ حنفیہ کی جو رائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سونے میں ایک تخلیقی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک نمو رکھی ہے ایک گروت رکھی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر جو ہے آلہ تبادلہ بنایا ہے جس کو سمنی خلقی بھی کہتے ہیں تو اس لیے جس کسی بھی شکل میں ہوگا سونا تو اس میں زکاة لازم ہے اور دیگر دلائل اور جوابات وہ فقہ کی بری کتابوں میں ہیں لیکن جو حنفیہ کی رائے ہے وہ یہ یہ کہ سونا خواہ جس شکل میں بھی ہو استعمال میں ہو یا نہ ہو وہ زکاة کا مال ہے اور اس پر زکاة ہوگی نساب کیا ہے وہ آگے آئے گا فیلال صرف یہ زین رکھیے کہ یہ مال زکاة ہے اس کو نساب میں شمار کریں گے نمبر دو پہ ہے چاندی چاندی سے مطالق بھی وہی دو تین پوائنٹ ذہن رکھیے جو میں نے آپ کو ابھی بتا دیئے سونے کے بارے میں کیسے کہ چاندی خواہ ڈلی ہو انٹ کی شکل میں ہو زیور کی شکل میں ہو برتن کی شکل میں ہو استعمال میں ہو یا نہ ہو خالص ہو یا کچھ نہ کچھ گھوٹ اس میں ملا ہو جیسے بھی ہو چاندی ہو تو اس گھو قابل زکاة ہے اور وہ زکاة کا مال ہے ٹھیک ہے یہ نکتہ ہو گیا اب اس سونہ چاندی سے مطالق ایک اضافی نکتہ میں بتاتا ہوں پھر نمبر تین پہ چلتے ہیں دیکھئے آج کل سونا رکھتے ہیں بچیوں کے لئے رکھ لیتے ہیں والدین یا بہو کو دے دیتے ہیں زیور تو اس کی زکاة سے مطالق کیا لکھتا ہے تو اس کی زکاة کس پر ہوگی یہ ادھری آ جاتا ہے ذہن میں آگیا تو بتا جاتا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ نے بچیوں کے لئے رکھا ہے لیکن اپنے پاس رکھا ہے ابھی تک بچیوں کی شادی نہیں ہوئی آپ نے ان کو نہیں دی تو زکاة آپ کو دینے پھر گی اگرچہ آپ نے ان کو دینے کے لئے رکھا ہے لیکن ہے فلال آپ کی ملکیت میں تو آپ کو زکاة ادا کرنی ہوگی جب آپ ان کو دے دیتے ہیں شادی کے وقت دے دیتے ہیں یا شادی سے پہلے اگر ان کو مالک بنا کر دے دیا تو اب زکاة پھر ان پر واج governments ہوگی آپ پر نہیں اسی طرح بہو کو اگر آپ نے باقاعدہ جو ہے دے دیا مالک بنا گیا تو وہ مالک ہو گئی اب اس کی ذکات وہ خود ادا کرے گا اب جو ہے پوائنٹ نمبر تین پہ آجائیے مال تجارت کس کو کہتے ہیں مال تجارت میں دو شرطیں ہیں جس دنیا کی کسی بھی چیز کے اندر یہ دو پوائنٹ پائے جائیں گے تو وہ مال تجارت میں شامل ہوگا دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اگر اس چیز کے اندر میں ابھی بتا رہا ہوں وہ دو پوائنٹ جو ابھی میں بتانے والا ہوں اگر وہ دو پوائنٹ پائے گئے دنیا کی کسی بھی چیز میں تو وہ مال تجارت ہے ٹھیک ہے کیا ہے نمبر ایک پوائنٹ جو چیز آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہو ایک پوائنٹ جو چیز آپ نے خریدی آگے بیچنے کی نیت آپ نے خریدی کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں تاگے آگے میں اس کو فروخت کر سکوں یہ پہلا پوائنٹ اور دوسرا یہ والی نیت یعنی آگے بیچنے والی نیت برقرار ہو ابھی تک برقرار ہو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی نہ پایا گیا تو وہ چیز مارے تجارت نہیں ہے کیا مطلب اگر آپ کو آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں آپ کو وراثت میں ملی تو وہ مارے تجارت میں نہیں آئی گی یا آپ نے ایک چیز خریدی لیکن آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے کہا بس میں اپنے استعمال کے لیتا ہوں یا میں لیتا ہوں اگر اچھی قیمت مل گئی تو بیچ دوں گا نہیں ملی تو اپنے استعمال میں لے آنگا یہ بھی مارے تجارت میں نہیں آئے گا یہ کنفرم نیت نہیں ہے کنفرم نیت ہو کہ میں خرید رہا ہوں اس نیت سے کہ آگے بیچوں گا ایک پوائنٹ اور دوسرا پوائنٹ کہ یہ والی نیت اب تک برقرار ہو اگر درمیان میں آپ کی نیت گڑ بڑ ہو گئی آپ نے خریدی تی چیز اس مقصد کیلئے کہ میں آگے بیچوں گا لیکن جب آپ نے خریدی ایک مہینے کے بعد آپ نے کہا چھوڑے میں آگے نہیں بیچتا اس کو اپنے استعمال میں لے آنگا تو ان یہ ٹوٹ گئی تو اب زکاة بھی نہیں ہے وہ اب اس زکاة کے مال سے نکل جائے گی اس چیز تو یہ دو پوائنٹ ذہنے میں رکھئے دنیا کی کسی بھی چیز میں جب یہ دو پوائنٹ پائے جائیں گے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے چیز خریدی آگے بیچنے کی نیت ہے اور یہ آگے بیچنے والی نیت ابھی تک برقرار ہو تو وہ کامالی دکاة ہے جیسے کہ ان میں کیا کیچی جائیں گی دکان کا مال ہو گیا گودام میں سٹاک ہو گیا خام مال ہو گیا پیکنگ میٹیزیل ہو گیا دکانوں میں ہو گیا شوروم کی گاریا ہو گئی جو بھی چیز آگے لوگ خریدتے ہیں آگے بیچنے کی نیت سے تو وہ لیکن اگر وہ استعمال میں ہے تو وہ نہیں مثلا دکان کی عمارت دکان دکان کا فرنیچر دکان کے جو فریج وغیرہ رکھا ہوا ہو یا جو دکان کی استعمال کی چیزیں ہیں وہ اس میں نہیں ہے کیونکہ اس کو تو آپ نے اس نیت سے نہیں خریدتے ہیں کہ ان کو آگے بیچنے گا وہ تو آپ نے استعمال کے لیے لیا ہے نا تو وہ اس میں نہیں آئے گا تو یہ بارہال مالی ذکار سے مطالق یہ پوائنٹ ذہن میں رکھ دیجئے نمبر چار پہ آئیے نقدی یا کیش نقدی کیش تو ہر شخص جانتا ہے کہ نقدی کیش کیا چیز ہے خواہ جس شکر میں بھی ہو اپنے پاس آپ کے جیب میں موجود ہے یا بینک میں جمع آپ کے ایکاؤنٹ میں موجود ہے یا آپ نے کسی کے پاس امانہ ترکی ہوئی ہے رقم یا آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے قرض سے مطالق مزید تفصیل انشاءاللہ آئے آئے گی ٹھیک ہے یا آپ نے کسی کو کوئی چیز فروخت کی ہے دکان کی اور اس کے اوپر وہ قرض لازم ہے یا انشورنس میں آپ نے پیسے دیا ہوئے یا آپ نے یہ سمجھ دیجئے کہ بانڈز وغیرہ خریدے ہیں اور حکومت کے پاس آپ کے پیسے ہیں ان کی ان کی تفصیل آگے الگ دی آئے گی لیکن میں صرف کیش کی صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں مزید تفصیل انشاءاللہ ان چیز ہو کیا جائے گی قرض کی بھی شیئرز شیئرز بانڈز وغیرہ ان کی کچھ نہ کچھ وضاحت آگے آ جائے گی لیکن یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کیش جو ہے وہ آہ بھی مال زکاعت ہے نمبر پانچ ہے جانور جانور سے متعلق دیکھئے آج کل جو ہے اس کا زیادہ وہ نہیں ہے پائے جاتا دو پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ نمبر ایک پوائنٹ ریزن میں رکھئے کہ احادیث کے اندر جانور کا ذکر ہے کہ ان میں ذکاعت ہے اور ان کے نساب بھی موجود ہے اونٹ ہے گائیں ہیں بکریہ ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں میں ذکاعت کا ذکر ہے لیکن ان میں سب سے بنیادی شرط جو ہے جو آج کل بہت کم پائے جاتی ہے وہ شرط وہ یہ ہے ہے کہ وہ جانور سائمہ ہو سائمہ سائمہ کا مطلب ہوتا ہے سین علیف سائمہ مین پر آخر میں تھا سائمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جانور ہو جو سال کے بارہ مہینوں میں سے اکثر ہی مہینے باہر کا مفت چارہ کہتا ہو مثلا چھ مہینے سے زیادہ مہینے وہ باہر مفت چارہ کہتا ہو یہ بنیادی شرط ہے تب اس میں ذکاعت لاجم ہوگی ہے ٹھیک ہے جانوروں کے لئے سب سے بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ سائمہ ہو سائمہ کے بارہ مہینوں میں سے چھ مہینے سے زیادہ میں سے وہ باہر مفت چارہ کھاتے ہو اگر چھ مہینے سے زیادہ گھر کے اندر چارہ کھاتے ہیں تو ان میں زکاعت نہیں ہے خواہ جتنے بھی زیادہ ہو سمجھا گیا یا آپ نے گھر میں دودھ کے لئے رکھے ہیں پچاس جانور رکھے لیکن دودھ کے لئے رکھے ہیں آپ نے اس سے دودھ لے کر آپ فروخت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے پر وہ جو آپ فروخت کریں کہ اس کی حیمت پر تو زکاعت ہوگی لیکن ان جانور اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ بھی آگیا جہن میں اور دوسری پوائنٹ یہ کہ ان کی خاص تعداد موجود ہیں اگر آپ بڑی کتاب میں دیکھ لیں گے تو وہ دیکھ لیں ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ بکریوں کا چالیس بکریہ نساب ہے کہ چالیس بکریہ ہو تب اس میں ایک بکری ہے پانچ اونٹ ہو تو اس میں ایک بکری دس اونٹ ہو تو اس میں دو بکریہ پندرہ اونٹ ہو تو اس میں تین بکریہ اس طرح جو گائیں وغیرہ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ جب تیس گائیں ہو جائے تو اس میں پھر ایک جو ہے ایک سال کا بچہ گائیں کا لازم ہوتا ہے اور پھر اگر چالیس گائیں ہو گئی تو اس میں پھر دو سال کا گائیں کا بچہ لازم ہوتا ہے برطور زکاعت برحال وہ نسابات جو ہے وہ یہاں ہم اس کو یادی تو اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اس کو زیادہ دسکس نہیں کریں گے یہ دو پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ اس کی ایک ایسی خاص تعداد ہے جو آج کل بہت مشکل سے پائی جاتی ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی ان کے لیے ایک سائمہ ہونا شرط ہے وہ یہ ہے کہ سال کے اکثر حصے میں وہ باہر مفت چارہ کھاتے ہو جو بہت مشکل سے آج کل یہ شرائط پوری ہوتی ہے چیزے یہ ہیں زکاعت کے اموال دنیا میں صرف یہی پانچ چیزیں ہیں جن پر زکاعت واجب ہوگی اب دیکھئے اس سے آپ باقی تمام چیزوں کو خود نکال سکتے ہیں گھر کے اندر فرنیچر گھر کا فریج اے سی اور آپ کے استعمال کی گاڑی جس میں آپ دفتر میں آتے جاتے رہتے ہیں یا آپ نے گاڑی کو رینٹ پہ دیا ہوا ہے یا کوئی مکان ہے اس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس سے نکل جائے گی کیوں وہ انہیں ہیں نہیں ٹھیک ہے تو ان کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں آپ ان کو بالکل صاحب پہ رہتے ہیں اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو ان کی زکاعت نکالنے کی کوشش کیجئے تو یہ تو ہوگی اموال زکاعت ٹھیک ہے اب جو پوائنٹ آ رہا ہے آٹھ پوائنٹ میں سے پوائنٹ نمبر چار ہے نسابی زکاعت نسابی زکاعت کا مطلب کیا ہے نسابی زکاعت کا مطلب نسابی زکاعت کا مطلب یہ ہے کہ مال کتنا ہونا چاہیے انسان پر کہ جس مال کے بعد انسان کے یعنی انسان کتنا مالدار ہونا چاہیے یا کتنا مال انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ جس کے بعد اس پر زکاة کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے یعنی وہ مخصوص مقدار مال کی جس کے مالک ہونے پر انسان پر زکاة فرض ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نساب ٹھیک ہے زکاة کے نساب میں یہ میں نے چند پوائنٹ ذکر کیا ہے اس کو ہم ذکر کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن رکھئے کہ شریعت کے جو واجبات ہیں وہ تین قسم کے ہیں زکاة صدقہ فطر اور قربانی یہاں ہم نے عشر کو سائد پر رکھا ہے کیونکہ عشر کا تعلق فصل کے ساتھ ہے فصل پیداوار کے ساتھ اس کو ہم آپ بعد میں ذکر کریں گے عشر کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے جو واجبات مالیہ ہے وہ تین ہے زکاة صدقہ فطر اور قربانی یہ تین ابلیگیشنز ہیں اس کو ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے دوسرے پوائنٹ کے پاس آئیے نساب کی دو قسمیں ہیں نساب کی دو قسمیں یا آپ یہ سمجھ دیجئے اس کو یہ سمجھ دیجئے کہ نساب کے دو سٹیجز ہیں سٹیجز ون سٹیج اور پھر فرس سٹیج اور پھر سیکنڈ سٹیج یہ ذہن میں رکھئے گا نساب کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم نساب کی نساب کی پہلی قسم یہ ہے کہ جس شخص کے اب جانور کو یہاں ہم ہٹھاتے ہیں کیونکہ جانور کی زکاة الگ ہوتی ہے اس کو مال میں شمار نہیں کرتے ٹھیک ہے تو دیکھیں ذکاة کی یا نساب کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نساب کے بقدر مال موجود ہو اور وہ چار قسم کے اموال میں سے ہو جن کا ابھی ہم نے پیچھے ذکر کر دیا جانوروں کے علاوہ وہ چار کون سے ہیں سونا چاندی مال تجارت اور کیش سمجھا گیا سونا چاندی مال تجارت اور کیش یہ جو چار ہے اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نساب کے بقدر ہیں تو اس پر زکاة صدقی فطر قربانی یہ تینوں واجبات لازم ہو جاتی ہے یہ جو پہلے تین واجبات میں نے ذکر کیا ہے یہ بار ہے ٹھیک ہے تو وہ تینوں واجبات اس پر لازم ہوتی ہے اگر کسی شخص کے پاس چار اموال جو ہے وہ نساب کے برابر ہے نساب کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی صرف یہ ابھی پوائنٹ ذہن میں رکھے گا تو چار اموال یا چار مال وہ ہے سونا چاندی مال تجارت اور کیش یہ اگر ان میں سے اگر کسی کے پاس نساب کے بقدر چیزیں موجود ہیں تو اس پر تینوں واجبات لازم ہوتی ہے زکاة صدقی فطر اور قربانی نساب کی دوسری ختم میں پانچ اشیاء یہ بارا یہ نساب کی دوسری ختم شمار ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس جو چار اموال ابھی ہم نے ذکر کیے سونا چاندی مال تجارت اور کیش کسی کے پاس یہ چیزیں نساب کے برابر نہیں ہیں بہت کم ہے کسی کے پاس سونا تو بالکل نہیں ہے مثال کے طور پر یا توڑا سا سونا ہے توڑی سی چاندی ہے اور ایک ہزار روپیہ ہے دو ہزار روپیہ ہے مطلب یہ یہ چیزیں اس کے پاس نساب کے برابر نہیں ہیں لیکن ایک پانچوی چیز جب ہم ملاتے ہیں تب وہ نساب کے برابر پہنچتی ہے یہ آواز بند رکھی ہے افیلال سوال ہو تو میں نے آپ کو بتایا یا تو کلاس کے آخر میں کیجئے گا یا اپنے پاس نوٹ کر کے گروپ میں کیجئے ٹھیک ہے تو میں بتاتا ہوں نساب کی دوسری قسم ہے کہ کسی شخص کے پاس جو چار چیزیں ہیں وہ تو نساب کے برابر نہیں ہیں چار چیزوں کا مطلب سونا چاندی کیش اور مال تجارت کسی کے پاس توڑا سا سونا ہے توڑا سا پیسے توڑی سے چاندی ہے یا توڑے سے جو ہے وہ مال تجارت ہے یا مال تجارت بالکل نہیں ہے توڑے سے پیسے ہے توڑا سا سونا ہے تو یہ نساب کے برابر نہ ہو لیکن اگر ہم اس کے پانچوی چیز کو بھی ساتھ ملاتے ہیں تب وہ نساب کے برابر ہو رہا ہے وہ پانچوی چیز ہے ضرورت سے زیادہ سامان مطلب ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں بغیر سلے ہوئے ان سلے کپڑے پڑے ہوئے گھر میں ایسے برطن پڑے ہوئے جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہوتے ایسی زمین پڑی ہوئے جو بالکل ضرورت سے فضول ہے ضرورت سے زیادہ ہے نہ تو رینٹ پہ دی ہوئی ہے نہ پسل کے لیے ہے کچھ بھی نہیں ایسی ہی فضول دکھی ہوئی ہے تو اس طرح فضول ضرورت سے زیادہ سامان اگر پڑا ہوا ہو اس کو بھی اگر ہم ان چار اموال کے ساتھ ملاتے ہیں اور تب اس آدمی کو نساب کے برابر وہ آدمی پہنچ رہا ہے تو اس پر پھر صرف صدقہ فطر اور قربانی ہے زکاة نہیں ہے اس پر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھئے یہ دونوں ہوں گے اس پر یہ قربانی اور صدقہ فطر پھر اس پر ہوگی زکاة نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ زکاة کا تعلق تو صرف ان چار اموال کے ساتھ اگر جانور کو ہم ہٹاتے ہیں تو زکاة کا تعلق صرف چار اموال کے ساتھ ہے وہ ہے سونا چاندی کیش مالت اجارت اب اگر کسی کے پاس یہ چار اموال نساب کے برابر نہیں ہے تو اس پر زکاة نہیں ہے اب صدقہ فطر اور قربانی کا تعلق ہے تو صدقہ فطر اور قربانی کا تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی چار چیزیں جو ابھی ہے گزری سونا چاندی مالت اجارت کیش وہ تو نساب کے برابر نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ اگر ہم ضرورت سے زیادہ سامان کو ملاتے ہیں تو تب وہ نساب کے برابر ہو رہا ہے تو پھر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہو تب زکاة نہیں ہے زکاة صرف انہی چار اموال کے لئے ضروری ہے یہ پوائنٹ ذہن میں رکھی گیا تین واجبات اور نساب کی دو قسمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے مال کا نساب کیا ہے کون سے مال کا نساب کیا ہے یہ ذہن میں رکھی ہے سنی کا کتنا نساب ہے چاندی کا کتنا نساب ہے کیش کا اور مال تجارت کا جانوروں کو سائل پر رکھی ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے اگر کسی کے پاس ان چار چیزوں میں سے صرف ایک چیز ہے مثلا صرف سونا ہے باقی تین چیزیں بالکل نہیں ہیں چاندی بھی نہیں ہے کیش بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے صرف سونا ہے تو پھر اس کا نساب ہے سارے ساتھ تولہ سونا جو تقریباً ایٹی سیون گرام ایٹی سیون پوائنٹ پورٹی سیون ستاسی پوائنٹ سنتالیس گرام بنتا ہے تقریباً تو یہ نساب ہوگا اگر اتنا سونا ہے کسی کے پاس تو پھر اس پر زکاة لازم ہے ورنہ نہیں سمجھا گئے پہلی بار سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے یہ تب ہے کہ جب کسی کے پاس صرف سونا ہو باقی تین چیزیں بالکل نہ ہو چاندی مال تجارت اور کیش ایک روپیہ بھی نہیں ایک بالکل نہیں ہے تب سونے کی سونے کا نساب ہے ساڑھے ساتھ تولہ سونا اگر کسی کے پاس نمبر دو چاندی تھی نا دوسری قسم اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے باقی کچھ بھی نہیں سونا بھی نہیں مال تجارت بھی نہیں کیش بھی نہیں صرف چاندی ہے تو صرف چاندی کا نساب ہے ساڑھے باون تولہ سونا تقریباً چیسو بارہ گرام بنتے ہیں میرے خواہد سے اس کو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو سارے باون تولہ چاندی کا نساب کب ہے چاندی کا کہ جب سکھی جی کبھا صرف چاندی ہو نمبر تین اب جہاں تک کیش اور مالی تجارت کی بات ہے تو ان کا اپنا کوئی نساب نہیں ہے کیش جب اتنا ہو جائے کہ سارے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر کیش ہو جو تقریبے پچاس ہزار ہے آج کل یا اس سیت پرس آگے پیچھے ہوگا گوئیو کے دیکھ لیں تو سارے باون تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر کیش ہو یا سارے باون تولہ چاندی کے برابر مالی تجارت ہو تو اس پر ذکار نہ گی اچھا یہ تو اے ہوگی ایک بات یہ اس صورت میں ہے یہ نساب کہ جب کسی کے پاس یہ اموال صرف ایک ایک ہے صرف سونا باقی کچھ بھی نہیں تو سارے سات تولہ سونا صرف چاندی باقی کچھ بھی نہیں تو سارے باون تولہ چاندی یہ تھا لیکن اگر کسی کے پاس مکس ہے مکس کا کیا مطلب ان چار میں سے دو یا تین یا چاروں چیزیں ہیں کسی کے پاس کچھ سونا ہے کچھ پیسے کچھ سونا کچھ چاندی کچھ مالی تجارت یا کچھ سونا کچھ مالی تجارت کچھ سونا کچھ چاندی کچھ سونا کچھ پیسے مطلب ایسے ہیں مکس ہے اور سب سے زیادہ صورت جو پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سونا ہے ایک دو تولے اور کچھ پیسے ہیں دس پندرہ ہزار اگر اس طرح مکس چیزیں ہیں صرف ایک چیز نہیں چاروں یا تینوں یا دو چیزیں مکس ہے کسی کے پاس تو پھر ایسی صورت میں نساب کیا ہوگا تو اس سلسلے میں فقہ کا اختلاف ہے لیکن جو امام ابو ہنیفر حمد لالے کی دائے ہے اور جس پر فتو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جتنی چیزیں اس کے پاس مکس ہیں ان سب چیزوں کی ویل جو نکالے قیمت نکالے اور دیکھے کہ سارے باوان تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس کے نساب کے برابر ہے اس پر ذکات ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک عورت ہے اس کے پاس دو تولے سونا ہے اور بیس ہزار روپیہ ہے تو مجھے بتائے دو تولے سونا یہ سارے ساتھ تولے سونا تو نہیں ہے تو اکیلے سونا تو نساب کے برابر نہیں ہے اور کیش کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیس ہزار ہے صرف کیش بھی نساب کے برابر نہیں ہے کیش کا تو سارے باوان تولہ چاندی کے برابر ہونا چاہیے تھا وہ اکیلے اکیلے ہم دیکھیں گے دونوں کو تو دونوں نساب کے برابر نہیں ہے لیکن اس عورت کے پاس چونکہ دونوں چیزیں ہیں تو دونوں چیزوں کی ویلیو کو نکالیں گے اب بیس ہزار روپے یہ بیس ہزار ہو گئے اور دو تولے سونا اگر آپ اسی ہزار روپے تولہ سونا کر لیں گے تو ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے وہ اور بیس ہزار روپے ہی ایک لاکھ اسی ہزار روپے تقریب بن گئے تو ایک لاکھ اسی ہزار روپے تو نساب کے برابر ہے کیونکہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت پچاس ہزار تک ہے اور اس عورت کے پاس ایک لاکھ اسی ہزار کے بقدر ہے تو اس کے اوپر نساب لازم ہوگا اور اس کے اوپر زکاعت کی ادائیگی لازم ہوگا جی پوائنٹ سمجھا گیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایک چیز ہے چاروں میں سے تو پھر ہر ایک کی الگ الگ قیمت دیکھیں گے ساڑھے ساتھ تولہ سونا ساڑھے ساتھ تولہ چاندی کو دیکھیں گے جب صرف چاندی ہو ٹھیک ہے اور اگر مکس ہے دو تین چیزیں پھر ان کی قیمت کو نکالیں گے اور وہ قیمت اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو نساب کے برابر ہے اور ساندھ آج کل کے بعض علماء جو ہے نا سونے کو میعار بناتے ہیں کہ نہیں بھئی اگر کسی کے پاس مکس چیزیں ہیں تو سب کی قیمت کو نکال کر دیکھیں گے کہ ساڑھے ساتھ ساتھ لاکھ قیمت کے برابر اگر پہنچ رہا ہو تو تب اس پر نساب کی زکاة ہے مثلا ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کے برابر کسی کے پاس چیزیں ہو تو تب اس پر زکاة ہوگی بعض علماء نے یہ رائضی ہے معاصر نے لیکن اس کو زیادہ قبولنے کے یہ فتوہ جس پر دیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ زکاة چونکہ پرسنٹ اس کے کم ہے دائی پرسنٹ ہے چالیس واحد صحیح اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس میں چاندی ہی کو معیار بنانا چاہیے سونے کو معیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک قربانی ہے تو اس میں انشاءاللہ پھر کسی وقت دیکھیں گے قربانی کے نساب میں کیا ہونا چاہیے اس میں کچھ مجائشیں دیدی دیدے ہیں لیکن زکاة کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا پوائنٹ کہ زکاة کے اندر جو معیار ہے اس کو چاندی کو زیادہ علماء نے اختیار کیا ہے اگر کسی کے پاس چار میں سے دو تین چیزیں ہے تو ان کی قیمت نکال کر ساڑھے باوند تولہ چاندی کے برابر کر لے تو پھر چیز زکاة لاجم ہو جائے گی اب تیسے پوائنٹ کے پاس آجائیے ضرورت سے زیادہ سامان کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور اس کو ہم پیچھے چار چیزوں کے ساتھ ملاتے ہیں تب نساب کے برابر ہے تو پھر زکاة نہیں صرف سکتے فطر وہ قربانی ہیں صرف تو ضرورت سے زیادہ سامان کا مطلب ہوتا ہے نا وہ چیزیں جو انسان کے استعمال میں ہو اور انسان تو اس کی ضرورت پیش آتی ہو مثلا استعمال کے کپڑے جو سال میں ایک بار بھی آپ پہنتے ہیں تو بھی ضرورت ہے ٹھیک ہے گھر میں استعمال ہونے والے کپ سامان جتنے بھی ہو موٹر ہو یا مدب گاڑی ہے اپنی یا موٹر مشین ہے یا فریج ہے اے سی ہے فرنیچر ہے جتنی بھی چیز آپ کے استعمال میں ہے وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے وہ ضرورت کے اندر داخل ہے ضرورت سے زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلکل استعمال میں نہیں لاتے بغیر سلے ہوئے کپڑے ہیں گھر میں رکھے ہوئے فضول ہاں زبین ہیں بلکل کام کی نہیں ایسی پڑی ہوئی ہے آپ نہ فصل کرتے ہیں اس میں نہ کسی کو قرائے پر دی ہوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے یہ جو چھتا نکتہ ہے یہ اتنا پوائنٹ ذہن رکھیے گا بعد میں آئے گا دیکھیں نساب کی تکمیل جو ہے یہ سال کے دوران شرط نہیں ہے آخر اور شروع میں ضروری ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے نا کہ زکاة تو انسان پر تب ہوتی ہے جب سال پورا ہوتا ہے اس کی مزید تفصیل آگے آئے گی نا سال کے بعد زکاة ہوتی ہے تو اگر اس طرح ہو گیا کہ یکم رمضان کو مثلا آپ کے پاس نساب کے بقدر مال موجود ہے ایک لاکھ روپے ہے ٹھیک ہے آپ صاحبی نساب ہو گئے اگل یکم رمضان کو آپ نے زکاة دینی ہے ٹھیک تو اس یکم رمضان کو تو آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہے درمیان سال میں اس طرح ہوا کہ پچاس آزار رہ گئے بیس آزار رہ گئے دس آزار رہ گئے پانچ آزار رہ گئے اور وہ لاکھ نہیں ہیں لیکن اگلے رمضان جب آیا تو تب بھی آپ کے پاس ایک لاکھ یا پچاس آزار یا پچاس آزار سے زیادہ نساب کے بقدر مال ہے تو زکاة نازم ہو گی مطلب آپ نے سال کے دونوں طرف کو دیکھنا ہے سال کے شروع اور آخر میں دیکھنا ہے کہ نساب ہے تو ٹھیک ہے زکاة ہے درمیان میں نہیں دیکھنا اگر درمیان میں نساب کم بھی ہو جائے تو اس کا اعتبار نہیں ہے یہ ہے چوتھا پوائنٹ اور یہ جو پانچ وہ پوائنٹ ہے یہ تو آسان یہ تو آپ کو پتہ ہے زکاة کی شرع کیا ہے دائی فیصد یہ تو سب کو پتہ ہے نا اور زکاة کو نکالیں گے کیسے وہ بھی آسان ہے یہ آگے میں نے دو تین فارمولے دی ہوئے اس کو ایک دیکھ 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 یہ کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے نا تو اس کا طولہ یا گرام اور اس کو ضرب دے دے فی طولہ کی کتنی قیمت بنتی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے آہ گرام کی قیمت ہے یا طولہ کی قیمت ہے اس کے ساتھ ضرب دے دے اور پھر جو حاصل ہو جائے اس کو تقدم کر لے چالیس فر تو جو جواب آج رہے گا وہ زکاة یہ فرمولے آسان ہے آپ خود بھی نکال سکتے کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی بتا دی ہے بھئی یا کل رقم ہے اس کو چالیس پر تقسیم کر لے تو بس ٹھیک ہے جو جواب آئے گا وہ زکاة واجب ہوگی اور ایک اور پوائنٹ بھی ذہن میں رکھی اگر آپ کے اوپر کچھ قرضے وغیرہ ہے تو پھر اس کا فرمولہ یہ ہے اگر آپ نے قرضے منہ کرنے ہیں نا آپ کے اوپر مثلا دس ہزار روپے قرضہ بھی ہے تو پھر آپ یوں کرے کہ اپنے اموال زکاة لکھے اس سے جو آپ کے ذمہ قرضے واجبات ہے اس کو منہ کرے منفی کرے پھر جو بچ جائے گا اس کو چالیس پر تقسیم کرے یہ بھی آسان ہے اس میں اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک کہ ابھی جو آگے آئے گا وہ شرائط زکاة ہے تو ابھی یہ میٹنگ خود بخود ختم ہو رہی ہے اس لیے کلاس بھی ختم ہو جائے گی تو چار پوائنٹ ہمارے ہو گئے مزید چار پوائنٹ کی کوشش کریں گے کہ کل یہ چار پوائنٹ مکمل کر لے انشاءاللہ اگر یہ جو آج ہم نے چار پوائنٹ پڑ لے ان میں سے کسی کوئی ایک پوائنٹ کوئی بھی بات کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو اس کو آڈیو میں یا لکھ کر گروپ میں آپ بتا دے انشاءاللہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو ہمارے زکاة کے اس میں ابھی صرف چار پوائنٹ ہو یہ پہلے والے چار پوائنٹ ہو ٹھیک ہے یہاں تک تعرف اہمیت وغیرہ اموال زکاة اور نساب زکاة جو اہم پوائنٹ ہے وہ اموال زکاة نساب زکاة رہے ہیں اس سے مطالب کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پھر مجھے بتا دیجئے گا باقی انشاءاللہ چار یہ والے یہ کل کوشش کریں گے اس پر اور کل وقت پہ آنے کی کوشش کریں تاکہ جوہینے ایک منٹ بھی زائے نہ ہو آج تقریباً پانچ منٹ زائے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ تو عاطف صاحب آپ ریکارڈنگ سیو کر لے تاکہ زائے نہ ہو ریکارڈنگ پھر گروپ نے انشاءاللہ دے گی اور چلے انشاءاللہ